السلام علیکم میں نے جاوید اقبال احوال اس کے پالر ہوندے اسپلوٹ اٹھ اپنسی ویب اپلیکیشن کی سیریز میں میں آپ لوگا ویلکم کرتا ہوں ریسینٹلی جو میں نے ٹریننگ دیتی جس میں میں نے ڈیٹر بیس کا کنیک کیا تھا ڈیٹر بیس فرسٹ کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے اسی کو ہم آگے کنٹی دو کریں گے جس سے میں آپ کو یہاں دکھا دوں لازٹ ٹریننگ میں میں نے آپ کو ڈیٹر بیس کنیک کیا تھا جیتر بیس فرسٹ کی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے تو آج ہمارا جو کام ہوگا وہ ہوگا لاؤگن پینل اب دیکھیں جیسے میں نے آپ لوگ کو ٹیمپلیٹ بھی بتایا تھا لازٹ کلاس میں تو اس ٹیمپلیٹ میں میں نے کیا کیا ہوئے کہ میں نے یوزر پینل پہ لاؤگن کا ایک بڈن دیا ہوئے اور جب ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں تو دین و صورت میں ہمارے پاس لاؤگن پینل کھل رہا ہے لاؤگن کے لیے میں نے کیا کیا ہے ایڈمن کی کنٹرولر پہ لاؤگن کی نام سے ایک میں نے ایکشن ریزن میتھا بنایا ہے اس میں نے کام نہیں کیا بنایا ہے اور اس کو سیب 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 میں نے اس ٹیمپلیٹ کو اس پہ امپلیمیٹ کیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو جن لوگوں کو نئے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو کلیر نہیں ہے تو وہ اس کو اپنا کونسپ کے لیے کرنا ہے ایڈمن کے اندر دیکھیں یہ لاؤگن ہے میں پہلے تھا ایڈمن کنٹرولر میں دیکھاتا ہوں میں سیمپل میں نے لاؤگن کا میتھا بنایا ایکشن ریزن اس کو ٹائپ دے کے اس کو ریٹن کرا دیا ویو کو اور سیمپل یہاں پہ آکے اس کے ویو پہ آگیا ہوں اور جو میں نے ٹیمپلیٹ نیٹ سے ڈانلوڈ کیا تھا اسی ٹیمپلیٹ کو میں نے کوپی پیس کر دیا اس کی کوڈنگ کو کوپی پیس کر کے یہاں پہ میں نے اس کو پاس کر دیا اب یہ ایمیل آئی ڈی پاسورڈ اور یہ سب اسی کا کوڈ تھا جو کہ وہاں سے میں نے ٹیمپلیٹ سے کوپی پیس کیا اس کو میں چینج کروں گا تو فیل آج سارے سب کوڈ وہی ہے اب ہم اس پر کیسے کام کریں گے اس کا طریقہ دیکھیں گا پہلے تو آجاتے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے ایڈمن کنٹرولر پر آکے ہمیں سب سے پہلے تو یہاں پر لوگن چیک کروانا پڑے گا تو ہمارے پاس بائی ڈیفولٹ جو ہے وہ جس سے دو میتھر ہوتا ہے کچھ ایڈی پاسورڈ لکھنا چاہتے ہیں لگ بھی سکتے ہیں اور جیٹ کامی اس سے وہ سی ویو کراتا ہے وہ اس جگہ تک لے جاتا ہے اور جب ہم سب میٹ کا برند پریس کرتے ہیں پھر وہ پوسٹ کا مہتر ہوتا ہے جو وہی ڈیٹا بیس تک ہمیں ایکسز دیتا ہے اگر میں لوگن کر رہا ہوں اسے مجھے ایڈ پاسور کو مجھ کروانا چاہوں گا تو میں پوسٹ کے مہتر پر کروں گا اس کے بعد دوسری دوہ میں ہم اس کو چیک کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ گیٹ کا مہتر بنائے کریں اور پھر پوسٹ کا مہتر بنائے کریں تو گیٹ کے مہتر میں یہ ہوتا ہے کہ گیٹ کا مہتر جاتا ہے لیکن گیٹ کو ہٹ نہیں کرتا اور اس سے ہمیں ویو کرتا ہے جسے ہم یوزر آئی ڈی اور پاسور کے دو ٹیک پوسٹس دے گا اور پھر اس میں بٹن دے گا لاغ ان کا اور پھر جب ہم بٹن پریس کریں گے تو پھر وہ پوسٹ کے مہتر سے ہمیں وہاں تک ایکسس دے گا تو ہم نے یہاں پہ ایش ٹی بی پوسٹ کا میں مہتر یوز کر رہا ہوں ایٹی بوٹ ہے ایش ٹی بوٹ ہے سے میں یوز کر رہا ہوں اور یہاں میں میں نے کہا پبلک ایکشن ریزرٹ اور میں نام ہوئی دیتا ہوں میں لاغ ان دیتا ہوں اب یہاں پر آکے ہم نے کیا کریں گے سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو لاز کلاس سے بتایا تھا میں نے انٹیٹیز کو نام دیا تھا میں وہ یہاں پہ کال کروں گا میں نے نام رکھا تھا ڈی بی آئیس آہ سوری کلاس کے اندر میں کیا چاہوں کہ میں آپ کو بڑھا ہوں گا تو ڈی بی آئیس اور اس سے پہلے لائیبرری ہمارے پاس یہاں پہ ہم لائیبرری کال کریں گے ہم نے کا یوزنگ اور میں نے کا آئیسکریم جو میری اپلیکیشن کا نام ہے میں ڈاٹ موڈلس کو یوز کروں گا جب موڈلس کو ایکسس کروں گا تو اس وقت نہیں موڈلس کے اندر جو لائیبرری بنی بھی ہے اور کلاس بنی بھی موڈل سکتا ہے اس کلاس کا مجموی کلاس میں آپ چکٹ بنا سکتا ہوں تو میں اس کلاس کلاس میں اندر ہی بنا تھا اور میں نے نام رکھ دیا ہم نے کا ٹی بی آئیس اٹیٹیز میں نام رکھاتا ہے میں اس کلاس کا لائیبرری کل کروں گا رہا ہوں وقت میں اس لائبرریری کو قل کر دیا لاغ اندلیوی خدام کر رہے ہیں لاغ اندلیو لائیوزر کے نام سے اس نے ایوزر کے نام سے بنا کر دیئے بھیئے میں اس کو مجھوز کروں گا یوزور کی انٹیٹیز کو ہم نے کہا کر رہا ہے اور اس کو میں آپجیک بنا لے تا ہوں یووں کے نام سے ٹھیک ہے جی اب میں چیک کروانا جاتا ہوں تو لاغ اندلیو کو کور دیئے ہیں یہاں دیکھے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ چیک کریں گے یوزر کو جسے میں نے اوبجیک یو بنایا یوزر کی کلاس کو کہ آیا وہ صحیح پوزیشن میں مرد پہنچی ہے تو موڈل اسٹیٹ کے ذریعے سے بھی چیک ہو ستا ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا طریقہ ہے ہم جو ہے یہاں پہ اس اوبجیک کو ڈریکلی چیک کر لیتا ہوں میں میں کہتا ہوں اگر میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ نل تو نہیں ہے یوزر ایڈی پاسورڈ لگا ہوا ہے یوزر ایڈی بھی دیا ہے پاسورڈ دیا ہے اس کا مطلب یہ نل نہیں ہے پہلا تو میں نے ایڈی پاسورڈ لگا لیتا ہوں کہ اگر یو جو اوبجیکٹ یوزر کی کلاس کا اگر وہ نل نہیں ہے تو پھر اس کے بلوک میں آئے گا اب یہاں پر آکے لاؤگن کو چیک کرنا ہے تو پھر میں کیا کروں گا میں نے ایک ویریبل لے لیا اور ایکس کے نام سے ویریبل لے رہتا ہوں اور پھر میں کیا کروں گا دی جو میں نے اوبجیک بنایا ہے اس کے ذریعے سے میں یوزر کی کلاس میں جاؤں گا یہ بیسکلی یوزر جو اس نے ڈی بی کانٹیکس والی کلاس کے اندر ڈی بی سیٹ کے میتھر کو یوز کرتے ہوئے اس لگا کے جو ہمیں انٹیٹی بنا کے دیئے تو میں اس کے اندر جا رہا ہوں جو مجھے ڈیڈا بیس تک ایکسیس کرے گی کیونکہ وہ ہماری ڈیڈا بیس تک ایکسیس کرے گی جبکہ یوزر جو ہے جس میں اس نہیں ہے وہ تو ہمارے ٹیبل کی انٹیٹیز ہیں جس میں سے مثلی جیوں کی ایک سیٹ کے لئے پہ کے ساتھ اڈی اور دی بی سیٹ کے لئے جو سکتے ہیں uhm یہ ڈی بی سیٹ مسدデے کا کرنی ہے پہ کو پکر دو ہے میں Mondrian ریہ سے اس کیان کرتے ہیں یہاں ڈی بی سیٹ مسدد ہے تو وہاں تنیک ہم دینا کو اس کے آفتے کی دونتے کا اضافہ کر دیتا ہے تو یوزر ہماری ٹیبل کے نام تو اسے اس کے اضافہ کر کے یوزرز کر دیا ہے میں اس کو یوز کروں گا یوزرز ڈاٹ ویر کا کلاوز یوز کروں گا اور ویر کے اندر آکے ہم مجھے چیک کرنا ہے یوزر آئی ڈی پاسورٹ کو تو پھر ہم اس کے لئے ہم کیا کریں گے چیک کرنے کے لئے ہم میں کیا کروں گا یہاں پر لیمڈا ایکسپریشن لے رہتے ہیں ہم نے کسی کوئی بھی ایک ویریبل بنایا یہ ہم نے لیمڈا ایکسپریشن لگایا ہے یہ ویریبل اوبجیک بن جائے گا یوزرز کی کلاوز کیا تو میں لکھوں گا اے ڈاٹ ہماری پاس جو کولم ہے وہ ہے یوزر نیم میں اس میں میں میچ کرنا چاہتا ہوں ہم نے کہا یوزر نیم ڈاٹ ایک وز بھی لگا سکتے ہیں اور چاہے تو دو دفعہ ایک وز بھی لگا سکتے ہیں دونوں طریقے ہیں جو بھی لگا لے ہیں تو میں اب چیک کروں گا اپنی انٹیٹی جس میں میں نے کہے تو سیٹ کے میتھڈ لگایا ہے یوز کا اوبجیکٹ ہے ویو ڈاٹ یوزر نیم کے ساتھ میں نے میچ کیا دوسری کنڈیشن لگانے کے لیے میں اینڈ لگاؤں گا اور پھر میں کہتا ہوں اے ڈاٹ پاسورٹ ٹھیک ہے نا اس کو میچ کروں گا میں نے کہا یو ڈاٹ پاسورٹ ٹھیک ہے جے اور اس کے ساتھ میں یہ کنڈیشن لگا لوں گا ڈاٹ سنگل اور ڈیفولٹ apa اب میں چیک کرتا ہوں عیکس کا ایکسی مجھے نیچے لائن کو ملے گا تو میں یہاں چیک کروں گا اے ڈیف ایکس یعنی ہم میچ چیک کرتا ہوں یوزر آئی ڈی پاسور دونوں میچ ہو رہی ہے اور ہم لیتے ہیں کہ اگر پہلے چلو چیک کرتے گے اگر نہیں میچ ہوتی ہے اگر میچ ہوتی ہے تو پھر تو ہم نوٹ ایکول ٹو نل چیک کر لیں گے اور اگر میں چاہتا ہوں چلو ایلس کی کنڈیشن بھی لگا رہے چاہے لگا سکتا ہے تو میں لگتا ہوں ایف ایکس نوٹ ایکول ٹو نل اس کا مطلب ہے یوزر آئی ڈی پاسورڈ مل گئی تو دین اس صورت میں میں اس کے بلوک میں آ جاؤں گا اور ایلس میں یہاں کنڈیشن لگا جاتا ہوں نہیں تو اگر نہیں ملتی تو پھر کیا کرو اس کو اسی جگہ روک دیتا ہوں ویو پہ اور کس پہ ویو پہ روک دیتا ہوں میں لوگ ان پہ اس کو روک دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو میں ریٹن بیو کر کے لوگ ان پہ اس کو روک دیتا ہوں ٹھیک ہے جی مطلب ہے کہ اب جا کر نہیں ملتا تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ان کے اپ یو پی آ جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب دوسری پت اب میں چاہتا ہوں اگر اس کو مل جاتا ہے ایکس نوٹ ایکول ٹو نل سوڈ ایڈی پاسورڈ مل جاتی ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کو چیک کروں گا اب دیکھیں جو میں نے ٹیبل بنایا تھا یوزر اس کے جو ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ریکارڈز کے اندر اب یہاں دیکھیں ہم نے کیا رکھا تھا میں نے جیسے اس میں ایک یوزر نیم کا کالن رکھا تھا ایک پاسورڈ رکھا تھا جہاں میں نے یوزر ٹائپ رکھی تھی اور یوزر ٹائپ بسیکلی کیا تھی نلیم کا کالنا رکھا ہے میں نے ایک یوزر ٹائپ کے ساتھ اور ٹو یعنی میں نے نورمالی ون اور ٹو لکھا ہے تو جیسے اگر ایڈمن سلیکٹ کرتا ہے ری جیسے اگر ایڈمن سلیکٹ کرتا ہے گہ ٹو سلیکٹ کرتا ہے یوزر سلیکٹ کرتا ہے یہاں میں نے بائی ٹی پول ٹو پاس کیا تھا اب بجھے اس کو میچ کرنا ہے اگر ون ہے تو ٹھیک ہے ایڈمن وہا جو ہے وہ ڈیچ پورٹ کھول دو اگر ٹو ہے تو یوزر والا پیج کھول دو ٹھیک ہے جی یہ یوزر نیم پاسور یہ دو کولم تھے جس کو میں میچ کیا ہے یوزر ٹائپ کے ساتھ اس کو میچ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں آگے اس کو چیک کرتا ہوں آگے میں چیک کرتا ہوں میں کہتا ہوں اف اور میں نے کہا جو ہم نے اوبچیک بنایا ایکس کا ہمیں لکھیں گے ایکس ڈاٹ اس کے ذریع سے میں یوزر ٹائپ کے کولم پر جاؤں گا اور اس کو میچ کروں گا کہ اگر وہاں پہ ملتا ہے اس کا اطلب ہے ایڈمنگ مل گیا ہے اس کو یعنی ایڈمنگ لگن ہوا ہوا ہے تو دین اس صورت میں وہ کیا کرے کہ ہم نے کہا ریٹرن کر دو اس کو ایک اور پیج پہ لے جاتا ہے تو ہم نے کہا ری ڈائریکٹ تو ایکشن اور یہاں پہ آکے میں بنا لوں گا ڈیش پورٹ کے نام سے ایک ہم میں ایکشن ریزر میتب بنا لوں گا اس کا ویو بنا لیں گے ابھی بنا لیتا ہے اور میں نے کہا ڈیش پورٹ کے اس کو لے جاتا ہے اور اسی میں چونکہ اسی کنٹرولر میں بنا رہا ہوتا ہے اس لیے پھر مجھے جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے آگی کنٹرولر کے نام دینے کی اگر کسی اور میں بنا رہا ہوتا ہے تو بھان لے جاتا ہے تو میں یہاں پہ پبلک ایکشن ریزرٹ اور میں ڈیش پورٹ کے نام سے اس کو ایک بیو بنا لیتا ہوں ٹک ہے نا اس کے میں ریٹرن بیو کر کے اس کو میں بیو بنا لیتا ہوں اور اس کا ویو بنا لیتے ہیں سمپل میں فلا تو رائٹ کلک کر کے اور میں یہاں پہ ایڈ ویو کر دیتا ہوں دیش بورٹ کا اور یہاں پہ میں اس کو ایم ٹی بناتا ہوں میں اسے کننک نہیں کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ لے آؤٹ پیج دیتا ہوں لے آؤٹ پیج میں یہاں پہ اس کو دوں گا ایڈمن کا میں آگے تو شیئر کے اندر آکے اور یہاں پہ آکے ایڈمن لے آؤٹ بولا میں اس کو لنک دے رہا ہوں اور سمپورٹ کے اندر آکے ایک بھیچ میںには دیش بورٹ پہ اور سمپورٹ سام لے آکے اس کو دودھ کر رہا ہوں میں چک کر رہا ہوں اچھا میں اس کے سیڈے پیلو سیکھ گے سیکھ گیا آسمائے اور سیکھ ڈ میں کچھگی اگر آپ چک کر رہی بنا سیکھ گیا اگر آپ ناہی تو کیا کرے اور اس کو میں دوسری کنڈشن میں جلعی اگر اسہ نہیں ہوگا تو اسے مطلب میں ٹو ہی ہوگا تو اگر میں چاہو تو ٹو کو بھی چیک کر سکتے ہیں نہیں تو اسے سمبل میں یہاں پہ اس کو میں دوسرے پیچ پر لے جاتا ہوں تو میں نے یہاں پہ کوپی کیا اور اس کو میں یہاں پر انڈیکس پر لے جاتا ہوں لیکن یہ انڈیکس بسیکلی ہمارے پاس کون سا ہوگا یہ ہوگا ہمارا یوزر کنٹرولر میں تو میں اس کو یوزر کنٹرولر دیتا ہوں دیکھیں جی ایسے ہونا کہ یوزر کنٹرولر کے اندر ہوگا میں نے بنایا ہے 인�ز یوزر کے اندر ویوز کے اندر اور یہاں میں نے آہ یوزر کنٹرولر بنایا ہے اور یوزر کنٹرولر کے اندر ہم نے pieo بھی بنایا ہے یہ دہا یوزر کے اندر ہم نے انڈیکس مbirمICH ویوز بنایا ہے 12 میں نے پریطا لگایا ہے تو میں اس کو یوزر پر لے جاؤں گا ٹک ہےچہ ہے کلیر ہو گیا اور چو کہ اب وہ return کا مانگ رہا ہے اس کا view کا آپ جہاں پہ سمبل آکے اور اس کے بعد یہاں پہ چیک کرنے کے بعد مینج کا ریٹرن دلو کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیلئے رہو گیا تو یہاں پہ آکے ایڈیوی پوسٹ کے مطلی سے چیک کریں جائے گا اور وہ چیک کرے گا کہ آیا جو ہے وہ جو ہے ایڈیو پاسور کو میچ کرے گا اب اس کو میں ویو بناوں گا اب جب میں اس کا ویو بناوں گا تو میں نے اللہ ویو بنایا ہے میں اللہ ویو بنایا جس کے دنے میں نے سمبل experточیUD حقے کہ جو کوٹ تھا لاغن کا میں نے وہ کوپی پیسز پر کیا ہوا ہے لیکن یہاں میں ویو بناوں گا کیونکہ مجھے تو بیسیل کے لئے انٹیٹیز کے سب میچ کرنا ہے تو پھر میں موڈو کی کلاس کے ذریعے سے تو پھر میں یہاں پہ فل آجا ہے یہاں پہ رائٹ کلی کر کے اور ہم ایڈ ویو کر لیتے ہیں اور میں یہاں پہ کریئٹ کا ویو بنا لیتا ہوں کیوں بنا رہا ہوں کریئٹ کا ویو اس لیے کہ مجھے تو یوزر آئی ڈی کرنا پڑے گا تو لیکن مجھے جب میں کریئٹ کا بنا ہوں گا تو دونوں چیزیں مجھے ملے گی اور پھر بعد میں جا کے وہاں سے میں باقی چیزوں کو اٹھا دوں گا اور اٹھانے کے بعد اس کو جائے گا مجھے تو بسیل ہی یہ تو ٹیمپلیٹ ہے کریئٹ کا ٹیمپلیٹ ہے یعنی کریئٹ کا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ایڈیٹ کا ہوتا ہے اینڈیکس کا ہوتا ہے اور اگر یہاں میں جو ہے میں لسٹ بناتا ہوں اس سے بطلب ایسے ویو دیکھنے والا جو لی آؤٹ ہے وہ آتا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ سیمپل آکے میں ایک کریئٹ کا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تاکہ مجھے سوری وہ لی آؤٹ مل جائے جس کے اندر یوزر نیم پاسر کے دو کولم تیک فیل مل جائے باقی کام تو میں نے کوئی دی کرنا ہے اور یہ بلکہ میں نے کیا کرنا ہے اور یہاں پہ آکے میں اپنی یوزر کی کلاس دے دوں گا تاکہ موڈلز کے اندر یوزر کا لنک یہ پاس کرتے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ سب کو میش بھی کر لے اور کولم اگر ٹیک بوس وغیرے لے کر آجا اور یہاں میں اپنی اینٹیٹی سے دوں گا اور لی آؤٹ میں اس کو جو ہے وہ کون سے دے رہا ہوں یوزر والا تو میں یہاں پہ لی آؤٹ کا ایڈمن کے لی آؤٹ نہیں دوں گا بلکہ میں نے جو دوسرا لی آؤٹ بنایا ایڈمن کے لئے ہو بنائے دیارے美元 بھائی وقت ہمارک یہاں پہائی ہوگا جہاں آپ کو کمپائل کر دی آنے پر جہاں جنگوں سے پر یہاں منزلہ گیا ہے یہاں پہ آنے پہ آنے پہ مجھے کیا کروں گا جاں دیکھیں یہے کو میں مجھے فائدہ گیا کہ وہیں ٹیرکلی مورٹل� ڈالت یوزر کی انٹیٹیزز کی انٹیٹیز کا میکش کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پہ آنے پہ ریانے پہ آنے پہ آنے پہ لیا ہے اور بیگن فارم اگر کوڈ لگا دیا اور یہاں پر سمپل انسٹ اپریٹ ڈیلٹ کے لیے یعنی جو جیڈاوئے سیف کرنے کے لیے اس نے سارے کولم اٹھا کے لیے آئے جو جیسے مجھے نہیں چاہیے میں یہاں سے اس کو ریموو کر دوں گا اور جیسے یہاں پر آکے میں نے یوزر کی جگہ لکھ دیا رہے کر لگن اور پھر اس کے بعد مجھے جو ہے وہ کیا چیزیں نہیں چاہیے بڑا آئیت ہے آپ جیسے یہاں پر پہلا جو کولم ہے وہ ہے موڈل میں نام کا مجھے نام نہیں چاہیے میں اس کو یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اور پھر اسی طریقے سے مجھے یہاں پر کانٹیک بھی نہیں چاہیے تو کانٹیک کو بھی ریموو کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں ایمیل نہیں چاہیے مجھے سیمول ہے یوزر نیم پاسور دو کولم چاہیے باقی تو مجھے نہیں چاہیے تو ایڈریس بھی نہیں چاہیے اس کو بھی اب آپ رمو کر دیا اور یوزر نیم کو میں چھوڑ دیتا ہوں ح镜ار مجھے چاہیے اور پاسورد مجھے چاہیے ٹھیک کر دی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ٹائپ ہے ٹائپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں رمو کر دیتا ہے اور اسی طرح چیزے ہمارے پاس کارڈ نمبر بھی مجھے نہیں چاہیے اس کو بھی رمو کر دیتا ہے اور جوائننگ ڈیٹ بھی نہیں چاہیے اس کو ایمون کر دیا اور ایکٹی یا ڈس ایکٹیو ہے وہ بھی چیکنی کرانا ہے اس کو ایمون کر دیا جہاں جو کریٹ لکھا ہوا ہے اس بٹن کے پر تو میں یہاں پر پاس کر دیتا ہے لگن لکھا ہوا جائے گا باقی سارے چیزیں میں نے اس کو جیوز کر دی کنڈو شیپ بھی کر کے میں اس کو کمپائل کر دیتا ہوں تو اس وقت اب یہ بالکل ہمارا صحیح ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا آپ دوسرا کام کیا کریں گے کہ جو میں نے وہاں پر سی ایس ایس کی بھی ہے کیونکہ میں نے کوپی پیس کیا تھا جہاں پر لگن پر پیچ پر تو یہ کوڈ مجھے چاہیے کیونکہ مجھے تو بسکلی لیا اوٹ چاہیے ایسا بیک گرانڈ وگر لکھا ہوا ہے اچھا لکھا آج ہے لیا اوٹ آجائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں نے سلیش ہیڈ تک سی ایس ایس کوپی کر لی اور لاغ ان آل میں پاس کر دیتے ہیں دیکھے دیکھے یہاں پہ ہم نے شاید اس سے پہلے ایش ٹی ایمل کا ٹیک لگا دیں دیکھے دیکھے اور ایش ٹی ایمل کلوزنگ تو میں لاسٹ میں کروں گا ایش ٹی ایمل ٹی ایمل ٹی آگیا ہمارے پاس اور پہ اسی طرح کی سنس کو ہیڈ بھی دیتے ہیں ہیڈ پہ ہم نے کہا ٹائٹل ٹیک ہے جہا اور جو کلوزنگ ہو رہی ہے یہ بیسکلی یہاں پہ کلوزنگ ٹیک میں یہاں سٹ آ دیتا ہوں دیکھے نا ایش ٹی ایمل ٹائٹل ہو گیا بلکہ سوری ٹائٹل تو اس میں ہے تو میں ٹائٹل کو رہ دیتا ہوں ہیڈ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے ٹائٹل پاس کر دیا اور ٹائٹل پاس کرنے کے بعد یہاں پہ ٹائٹل کرنے سی ایس ایس آگئی اور یہاں پہ آکے میں سیلیش ہیڈ بن کر دوں گا ٹیک ہے جناب اور ٹائٹل بھی دیا ہوئے اور ہیڈ کے اندر میں نے اس کو بن کر دیا پھر اسی طرح سے میں یہاں پہ آتا ہوں لوگ میں لے پیش پہ آتا ہوں اور میں یہاں سے جب باڈی کا ٹائٹل تھا باڈی تھی کیونکہ سی ایس ایس میں لگی بھی ہے باڈی تو میں یہاں فیلاتا سی ایس ایس لے رہتا ہوں اور میں نے یہاں پہ آکے سیمپل یہ میں بوٹ اسٹرک کی کلاس لے رہا ہوں یہ میں نے ڈیو پاس کر دیا اور ڈیو میں یہاں پہ جو اس نے لگایا ہوا پیج ہاں پہ ہمارے پہ ہوریزنٹل جیسے فارم سے یوز کیا ہے فارم گروپ کا نا اس سے پہلے میں اس کو پاس کر دیتا ہوں پہلے تو میں اس کو باڈی کا ٹیک بھی لگانا پڑے گا مجھے اور میں نے اس کے لیے یہاں پہ بلگے سیرے بیگن فارم سے پہلے سوری پہلے تو میں باڈی سٹارٹ کروں گا باڈی سٹارٹ کرنے کے پاس کلوزنگ ٹیکٹ آ دیتا ہوں اور میں باڈی کے انتر یہ میں نے کوڈ لگا دیا css کے لیے اور یہاں پہ ہیٹ کلوز ہو گیا ٹائٹل آلیڈی کلوز ہو چکا ہے اور پھر میں نے یہاں پہ ڈیو لگا دی یہ دونوں ڈیو چل رہی ہے پھر یہاں سے آکے پورا یہ فارم کا ٹائگ ہو جائے گا یہ سارے جو کنٹو بننے میں اور پھر میں ان ٹیف کو کلویٹ آتا ہوں اور ساتھ میں یہاں سے یہ جیکیوری بھی کپی پیس کر لیتا ہے اس نے جہاں جوز کیا سوری اور میں نے یہاں پہ اس کو کپی پیس کر دیا ٹھیک ہے جو اب کنٹو شپ بھی کر کے کمپیل کرتا ہوں اس کو میں کیا 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 ہے بھائے میں نے یہاں پہ باڈی بھی کلوز کر دیا اسٹیمول بھی کلوز ہو گیا اور یہاں پہ ہیڈنگ جو ہے باڈی سے پہلے آ رہی ہے اس کو ہیڈنگ کو باڈی کے اندر لیتا ہے لگن آل چلی لکھا باڈی جائے دیتا ہے اس کو کمپورٹ دیتا ہے سیو لگن آل لگن آل لگن آل کر لیتا ہے اچھا لگتا ہے مستہ دی جو ہی لکھا باڈی جائے گا ٹھیک ہے جی تو مطلب ہے اب یہاں پہ ہمارے بس لنک بند گیا اس کا اب چوکے اس کے اوپر اس سے کال کیا ہے اچھا اب یہاں پہ بھی ہمیں کام کرنے پڑے گا وہاں میں نے بیسکلی جو ہے اس ویو کا نام ہے لگن آل کا تو جب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ ایڈمن پینل پہ آتے ہیں اچھا یوزر پینل پہ آتے ہیں یوزر لی آؤٹ پہ آئیں گے تو یوزر لی آؤٹ کے اوپر یہاں جس نے کال کیا ہے وہ تو اس نے لگن ملک کیا ہے میں کٹو لیفٹ کر کے فائنڈ کر لیتا ہوں میں لگن یہاں پہ دیا ہے تو یہاں میں آپ ویو چینج کر دوں گا میں ویو رکھتوں گا لگن آل کے نام سے ہے اسی ایڈمن پینل کے اندر ہی ہے تو لگن ہی لکھا ہوا ہے لگن پیج کون سا کھلے گا لگن آل کا کھلے گا ہم نے لگن آل اس کے اندر پاس کر دیا ٹھیک اب رن کرتا ہے اب یہاں پہ ایڈمن کے اندر لگن آل اب اس کی جگہ جو ہے وہ پہلے تو لگن لے رہا تھا اب لگن ہی لگا ہے لگن آل لے کر آئے گا کہ میں لگن کے بٹن کو پریس کروں گا تو ٹھیک ہے ہم دیکھیں جیسے میں لگن کے بٹن پریس کر دیتا ہوں تو یہاں سے لگن آل کو لے کر رہا ہے گا دیکھیں لگن آل ایڈمن کے اندر لگن آل اس کا اپنے نام میں کئی گڑ پڑ ہو رہی ہے لگن آل کے نام سے اس کو نہیں مل رہا بھی ہو ایڈمن کے اندر تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ایش ہوئے ہیں ایڈمن کے اندر لگن آل تو میں نے یوزر میں کیا دیا ہے ایڈمن کے اندر لگن آل ایڈمن کے اندر لگن آل ایڈمن کے اندر لگن آل میں نے صحیح لکھا ہے لکھ اس کو صحیح شاید ہو سکتا ہے کہ نام دیکھنے میں کے مسٹیک ہو تو میں یہاں دیکھ لیتا ہوں یوزر لی آٹ پہ آل کے لوگن آل کے نام سے یہ تک چینے دیکھتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں اب نند کرتے ہیں اس کو ہمیں لگن کے لئے کر دیتا ہوں لگن کے اندر لگن آل کا ایڈمن میں لگن کے اندر لگن آل اس کا ہی طریقہ اور بھی ہوتا ہے جیسے میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ لگن آل پہ ہی آجاتا ہوں اور اس ہی کو یہاں سے دیکھلی رن کر لیتے ہیں تو میں اس پتر لے گا اس کی بسکر لکیشن کا ہے تو اس کو میں دیکھلی رن کر دیتا ہوں لگن کے اندر لگن آل کا ہے تو یہاں گڑ بڑ ہوگی ہے اچھا اچھا صحیح ایک اشو ہو سکتا ہے یہاں گڑ بڑ ہوگی 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 ہے لگن آل اس کو آپ پہ نہیں کر رہا لگن آل کو دیکھ لیتے ہیں کیا مستا ہے آئیڈمن کنٹولر پہ جاتے ہیں کنٹولر کے نام میں کنٹولر کے نام میں میکن آل میکن آل ایڈن کے اندر لگ ان اس کے لئے پیٹرولو کا نام میں نے لگ ان رکھا ہے اور اس کے بیو کا نام لگ ان آل ہو گیا تو شاید اور سکتا ہے اس دیگر کر رہا ہے میں لگ ان آل کر دیتا ہوں اور اس کے لئے چاہ دیں اب لوگ ان کے لئے کر دیا اچھا یہ آگے ہے اچھا یہ کام کر رہے ہوں کام کر رہے ہوں یہاں دیکھیں جو آپ یہاں ہے جاویدی چک کر رہے ہوں سپیس جانے دکھے چیک کر رہے ہیں ہاں اچھا یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آ病ہ اب دیکھیں میں نے جو رکھا ہوا ہے جعوید پاسور ون ٹو تری اس کی ٹائپ ون ہے اس کا مطلب ایڈمن کیج کو لے گا یوزر پاسور ون ٹو تری فور یہ نمبر ٹو تیا اس کا مطلب ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ یوزر کا پیج کھولے گا تو میں پہلے جعوید اور پاسور دیتا ہوں ون ٹو تری کا اس کو پاسور کریکٹر کر دیں گے مسئلہ ہو جاتا لے جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو کھولنا ہے ایڈمن پینل پہلے کنڈیشن کے مطابق اس نے بلکہ صحیح ہو گیا اس نے کھول دیا اگر میں یہاں پہ آکے اب یہاں پہ آکے اگر دیتا ہوں میں نے کہا یوزر اور پاسور دیتا ہے ون ٹو تری فور تو اس کا مطلب ہے اس نے یہاں پہ ہمیں کہاں لے گی جانا ہے پاسور لوگی مولا ہے ٹیم لے گی جانا ہے ایک سے زیادہ اس کو ایلیمنٹ مل رہا ہے یوزر کے تو یہ اپس ہوتا ہے یوزر کے اس کو ایک سے زیادہ ایلیمنٹ یوزر کے نام سے دو اکو مل رہا ہے پاسور پی سہم ہے تو اس لیے جو ہے وہ کر رہا ہے تو تو پھر ہم اس کو فرسٹ اور ڈیفولٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے سنگل اور ڈیفولٹ کی جگہ ہم اس کو فرسٹ اور ڈیفولٹ تو میتے لگا رہتے ہیں بیسے تو لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندہ دو اکاؤنٹ بھی رکھ دے اور یوزر ای ڈی پاسور لگے ہم کھر ایسے کنڈیشن رکھیں گے ایسا نہیں ہو لیکن کہ ابھی اس کو رکھنے کے لیے اگر ایسا ہو تو فرسٹ اور ڈیفولٹ کر دیا کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ پہلے ریکارڈ کو لکھر آئے گا جو اس نے یہ ایرر دیا وہ ایرر نہیں دی گا بعد میں ہم اس کو چل لیں گے کہ آیا اس کو روک دے کہ اگر وہ آرڈی اس نام سے آئی ڈی بنی بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ کوئی اور نام چلیک کرے تو ہم کنڈیشن لگا سکتے ہیں تو اب جو ہے وہ اس کو چونکہ یہاں پہ دو ریکارڈ موجود ہیں تو اب یہ پہلے والے ریکارڈ پہ آئے گا یوزر پہ فرسٹ اور ڈیفولٹ پہ لے کر آئے گا اس کو یہاں ہم یہاں لاؤگن کیا اور لاؤگن کے اندر میں یہاں پہ اس کو دیتا ہوں یوزر اور پاس پر میں دیا ون ٹو تری فور کا اب ارن پریس کیا تو ہمیں یہ کیا کرے گا یوزر کے ٹیمپلیٹ پہ لے گا دکھو لیا آیا فرسٹ اور ڈیفولٹ سے یہ ہوا پہلے پہلے ریکارڈ کر رکھا پہلے سنگل اور ڈیفولٹ تھا تو آپ اس نے ایرے جنیٹ کر دیتا تو یوزر کے پینل پہ لیا آیا اچھا تو یہاں لاؤگن ہو گیا اچھا اب یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم نے کی نہیں ہے ہونے چاہیے کیسے نمبر والے وہ یوزر سے لاؤگن ہے ٹھیک ہے جی وہ بیک کا بٹن پریس کرتا اس سے پہلے ایڈمن تھا اس فورت دربہ جی سی سسٹم ایڈمن تھا وہ لاگن ہو گیا ہے پھر وہ یوزر آیا ہی جا یوزر لوگن ہو گیا اگر یہ بیک کرے گا تو دیکھو یہ پیشلے پیج پہ لے گیا پھر پیشلے پیج پہ لے گا پھر بیک کرے گا پڑھ بڑھ سے پیشلے پیج پہ لے گا تو اس طرح کی � dad a pastor اگر یہاں پہ Arduino per Act کیوں کہ میں نے دوبارہ neurotکرم کھول لی ہے اس لیے واپ دیا کہ اگر타�ать Vision per Tag گیا ہے تو یہ تو پیچھلے ہی آتا ہے تو یہ تو ان کو رون ہو جاتا ہے یہ پر عادت ہے جاتا ہے ایڈمن پر پہنچ جاتا ہے یہاں پر جتنے لوگ اس ٹائب پہ جتنے پیجز کو لے ہوتے ہیں ان سب پہلے جاتا میں جاتا ہے ایسا نہیں ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے اور یہ کیا پتہ ہے اس کا ایسا ہے اگر ایڈمن تھا یا پھر ایک مثال ہے یوزر جاتا ہے اور ایک اے ڈی سے لوگن ہوتا ہے یا اس اس سی سسٹم پہ اگر پبلک پلیس پہ ہے اور کوئی اور بندہ یوزر لوگن جگ ہم کیا ہے ٹھیک ہگا ہے ٹھیک نہیں seen собль رب کچھے سکر ہی چند کی نہیں رہنا جا کوئی چاکڑے گا آگا پیو پھر وہ آپ کو ایک ایک پتہ بdfہ کرم ایڈی کے نام سے سیشن کیریٹ کیا ہے اور اس کو چک کرنے کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں میں نے کہا ایکس ڈاٹ یوزر نیم یوزر آئیڈ سے کر سکتے ہیں یا یوزر نیم سے کر لیتا ہے وہی کی بات ہے ہم یوزر آئیڈ سے میرے کر لیتا ہے مطلب ہے اب کیا ہو گیا کہ اگر وہ ایڈمن ہوتا ہے تو یوزر آئیڈی بیسکلی جو ہے وہ سیشن میں نے بنایا ایڈی کے نام سے اس کے لیے جو بھی آئیڈ ہوگی ایکس ڈاٹ یوزر آئیڈ سے کر لیے جو بھی آئیڈ مجزی ہے یوزر آئیڈ سایدے آئیڈ سے کئی ہے نمبر ایک پر یہ دونے کام ہوگی ہے اس کو میں آگے ہی فردہ بھی اس کروں گا بہت سار اس کا استعمال ہوگا لیکن اب جو ہم نے اپکا دے بیک کرنے بھی پیچھے جا رہا ہے تو اس کو کیسے روکیں گے اب اس کے لئے باہت ہے اچھا پھر اس کے اندے بھی کام ہو رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ بھی وہ بیک کرنے پہ جو ہے وہاں سے باہت نہ جائے تو آپ کیا کریں گے اس کے لئے اب جو ہم نے اوپر سیشن بنایا ہے اوپر جو ہم نے لوگن کا پیچھ بنایا ہے میں اس کے اوپر آ کے چ تو کیسے چک کریں گے جیسے میں نے یہاں بھی لوگن آل کے نام سے بنایا تھا اب میں کہتا ہوں اف سیشن اس کو میں چک کر رہا ہوں کہ اگر سیشن بناوا ہے اے ڈی کا ٹھیک ہے جی اگر بناوا ہے اور میں کہتا ہوں نوٹ ایکول ٹو نل چک کرا رہا ہوں کہ اگر نل نہیں ہے اس کا مطلب ہے سیشن بناوا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر اس کو کیا کرنا کہ اس کو اسی پیش پہ روک دو میں کیا کہا ریٹن ریڈائیٹ ٹو ایکشن جو میں نے یہاں کوڈ لگایا ہے اور میں اس کو اسی پیش پہ رہن دیتا ہوں اب کیا ہوگا کہ اگر ایڈمین ہے اور وہ کو پیچھے بیک کا بٹن پر اس کرے گا تو وہ اس کو ڈیش بورٹ پہ رکھے گا ڈیش بورٹ سے باہر نہیں جانے دے گا دیکھیں جی نمبر ایک بات پھر دوسری کنشل آئے کے لیے میں کہا ایل سفٹ کا دیتا ہے اور پھر یہاں میں چک کرتا ہوں یوزر کو تم نے کہا سیشن اگر دوسرا سیشن مناوا ہے یو ایس کے دام سے اور اس کو چک کرتا ہوں نوٹ ایکوال ٹو نل اگر یہ نل نہیں ہے تو پھر دین اس صورت میں اس کو اس والے پیش پہ رکھ دو جو میں بنایا ہے اس پہ لے جائے تو اس کو میں یوزر کے اندر انڈیکس سے بھی اوپے لے آتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کیا ہوگا کہ اگر لوگ ہونے کے لئے بیک کا بٹن پیس کرے گا وہ پیشے نہیں جانے دے گا وہ اس کو اسی پیچ پہ رکھ دے گا تو بری آسانی سے میں نے اس کو کور کیا اس کے لئے بہت سارے راستے بھی ہیں جیسے رکھا جاتا ہے اور بہت سارے طریقے ہوتے کام اس کو رکھنے کے لیے لیکن چونکہ ہم نے یہاں پہ آلیڈی ایک میتھا بنایا ہے جو ہم نے گیٹ کے میتھا بنایا ہے تو میں نے اسی کو یوز کر لیا ہے اور وہیں پہ کنیشن لگا دی ہے تو س اگر میں یہاں پہ آکے ایڈمن لوگن کرتا ہوں اور میں ایڈمن سے لوگن ہو گیا اور میں یہاں پہ لوگن کرتا ہوں تو مجھے ایڈمن پہ لے جائے گا ٹھیک ہے جی اس قدر ہے کہ مجھے ایڈمن پہ لیا ہے ایڈمن کے ڈیشپورٹ پہ لے کر آیا ہے اچھا سوری یہاں میں نے لنک شہی غلط دی دیا ایڈمن کے ڈیشپورٹ پہ لے کر آ رہا ہے سہیہ ہے تو کام بھی سکتا ہے کہ ایک سورٹیوزر آئیٹی ہے دیکھ 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 اگر یوزر لاؤگ ان ہوتا ہے اور ہم نے کہا یوزر پاسپر دے دیا وان کو تری فور اور اس صورت میں اس کو یوزر کے ڈیشپورٹ پہ لے جائے گا ایڈمن کے ڈیشپورٹ پہ لے جائے گا ایڈمن کو میں چیک کرتا ہوں اس میں شاید لنک گلت ہے اچھا اب یہ لیایا ہے اب اگر یہ یوزر کو بیک کپڈن پیس کرے گا تو یہ نہیں جانے دیرا اس کو اس کو اسی پر رکھا ہے اس کو یہ دوبارہ لاؤگ ان پر لگے جانے نہیں دیا اس کو سہودہ بھی لاؤگ ان سے گزر کے آیا تھا لاؤگ ان سے گزر کے آیا تھا لیکن اس نے پیچھے نہیں جانے دیا اس کو اسی پیش پر روک دیا کیوں؟ کیونکہ وہ کنڈیشن چیک کر رہا ہے اور یہاں جو کنڈیشن چیک کر رہا ہے وہ یہ چیک کر رہا ہے کہ اگر سیشن منعوائی یوزر کا نل نہیں ہے تو اس کو اسی پیش پہ ہی رہن دو ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا آپ اچھا جو ایڈمن والا مسئلہ تھا ایڈمن کے لیے جو ہے اے ڈی کو میں چیک کر رہا ہوں کہ اگر اے ڈی میں یوزر آئی ڈی پاس کی ہوئی ہے اور اس کو میں ڈیشپورٹ ہم نے ڈیشپورٹ کے اندر جو برائیتا بیو برائیتا اس کو وہاں بھی لے گئے ہیں تو پھر اس کو چیک کر کر دیکھ لیتا ہے اور میں یہاں سے لوگن کیا اور یہاں ملے دیا ایڈمن اور پاسکر دیا ایڈمن کے لیے بھی جا رہا ہے ایڈمن کے لیے بھی جا رہا ہے اچھا جائے پہلے تو دکھا تو دیکھا تو میں بیٹ کر رہا ہوں تو بھی یہ نہیں جانے دی رہا ہے دیکھا نہیں جانے دی رہا ہمیں اسی میں اس میں کوئی کار بڑ ہو رہی ہے میں یہاں پہ برائیتا ہوں کہ ایڈمن کے اوپر کیا ہو رہا ہے ہم نے یہاں پہ کہا اگر اے ڈی نوٹ ڈکول ٹو ڈڈال تو دین اس صورت میں ڈیشپورٹ پہلے ہی چھوٹ چل رہا تھا یوزر آئی ڈی سے میچ کیا اور اس کو بھی جو ہے وہ ریٹن کر دیا اب میں یہاں بریکپرڈ لگاتا ہوں دیکھتا ہوں ایڈمن کیا بس لہا رہا ہے اچھا لاسٹ میں ریٹن بھی ہو ہے آئی تنگ یہ گرپڑ یہاں رہی ہے ابھی بریکپرڈ لگا لیں گے اچھا اس کے لئے ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اسے لاغ ان کیا ایف ایل سی بھی لگا ہوا تھا آئی تنگ بلکل ایسی ہی ہوا ہوگا لیکن پہ بھی میں بریکپرڈ میں اس کو سابت کر رہا ہے ایڈمن کیا ہاں بھی دیو پاسور ون ٹو تری اور لاغ ان کیا اب یہ پہلی دفع میں اس میں نہیں جا رہا نا کیونکہ بہت ساتھ گزر کے آ چکا ہے اب یہاں پر آکے چیک کر رہا ہے میں ایف ٹین کرتا ہوں میں نے کہا ایف ٹین اور نل نہیں ہے چینوں کار ساتھ تو سابت لگا ہوا جی اس int是啊 pin ہے اس کے بلک میں آئے گا اور دوسری قب Uh pee میں خ رو بھی میں کرتا ہوں کو ساتھ پہ لینا اس کو ملے میں تو یہ اس بلک میں آئے گیا U usar ID pasor کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد دیکھئے جی اب یہاں پر آ جاتے ہیں دوبارہ س Relay لگ جائے گا دیکھئے جی اب یہاں پہ U latency이 Lisa ठां mess نہ ہوا ایمان چاہوں میں بتصوروں کے جو ٹرائی سے مشکلات ہوں آپ شخص مستقرو؟ واحد صرف، یوزا نیمP نہیں ہے ایمان جو ہے، ملوک کامتا ہوں سکنی بھر بے جیتیا ہوں ب 아니�start سکنی بہت سے بھی چیک رہا ہوں ہاں بحاک صرف ہوں ایمان سکنی بھی جو انتے نیم چیک رہا ہوں جاوید ہے جاوید ہے پاسر ونٹو تری اور میں اس کو لوگن کرتا ہوں اچھا یہ ابھی مجھے گلت لے آیا ہے اس کو لوگن تو لگا نہیں ہے اس کو میں اٹھا دے دوں گا وہ اللہ جو میں نے دوسرل ویو بنایا اس کو اٹھا دوں گا میں ونٹو تری دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب بالکل صحیح ہمیں ایڈویز بھی لے کیا اب دیکھو میں ایڈویز بھی آگیا اگر میں بیک کا بڈر پریس کروں گا چوکی اب میں نے یہاں کنڈیشن لگائی بھی اور سیشن بنایا ہوا ہے تو یہ مجھے بیک کے بڈر دو پیچھے نہیں جانے دے گا دیکھے نہیں جانے لیکھے پہلے اس سے پہلے پھر جا رہا تھا اس سے پیچھے نہیں لے جانے دیرہا اسے نہیں جانے دیرہا کہ اس کو عiftsش bitر رہا ہے تعت tight جوابے کیا کہ اس نے کنڈیشن vá largة لگا لیتا ہوں تو اس طرح میں سے جو ہے وہے کیوں کی ٹیبل greatest ایک سے زیادہ یوزر ٹائپ دیتے ہوئے ہم ایک سے زیادہ لوگوں کو چیک کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لاغن آل پہ آتا ہوں اور یہاں ایک تو پاسورڈ تھا تو میں یہاں دیتا ہوں ہے ایڈیٹر فورم میں ہم نے یہاں دیا ہوئے تو یہاں پاسورڈ فورل لگا لو تاکہ پاسورڈ جو ہے پاسورڈ کریکٹر میں آ جائے پاپنے کا ڈاڈ پاسورڈ فورل لگا لیا ٹھیک ہے جی تو پاسورڈ فورل ہمارے پر یہاں لگیا سپیس یہاں ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پر یہاں دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پاسورڈ فورڈ دیتی ہے ہم نے تاکہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں پاسورڈ کریکٹر جائے گا دوسری بات جو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ سپیس ہٹ رہا ہے تو اس کو ٹیبل میں ڈال دو جہاں پہ اس کو کولم بڑا دو کولم بڑا کے اس کو بوڈ سٹیپ کی سکھوڈ لگا کے اس کو طرح تفاصل سے رکھ لیں تاکہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس یوزرنیم اور ٹیک بوس میں سپیس آ جائے گا تو اس طرح سے لوگن ہو گیا میں نے آپ کو لوگن کر کے دکھایا ایک ہی یوزر سے میں نے لوگن کیا تو یہ لوگن اس پہ نہیں ہر طرح کی اپلیکیشن میں لگے گا تو اور کوئی لوگن کا ٹیپ بنا رہا ہے تو اسی طرح سے ٹیبل کے سٹکچر میں چینن کر کے یوزر ٹیپ کا کولم بڑھا دیں اور یہی کوڈ لگا لیں تاکہ آپ کا ایک ہی لوگن بنے گا اب وہ چاہے بی سیوں بی سیوں یوزر ٹیپ ہوں جیسے ایک آکاونٹ انٹر ہے آفیس وائے ہو گیا یہ ایک مثال ہے آپ جتنے بھی ٹیپ رکھنا چاہتے ہیں اتنی ٹیپ رکھ سکتے ہیں تو وہ سیمپل یوزر ٹیپ کے ذریعے سے مچ ہو جائے گا آپ کو ملٹیپل لوگن کے پیجز نہیں بنانے پاڑے کہ ایک ہی لوگن پیج میں سارا کام ہو جائے گا تو یہاں تک کام کریں پھر انشاءاللہ نیکس میں اس کو آگے چلوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے میں یہ بنا رہا ہوں ایک ساتھ دوسری بنا رہا ہوں تو ایلائن ریزرویشن کی اپلیکیشن کی کوڈ میں اس کے بعد کر رہا ہوں پھر ایلائن ریزرویشن کے اوپر جو ہے وہ کوڈ فرس کے اپروچ پہ ہیں تو وہاں پہ ہم مزید اس پہ کام کریں گے پھر اس کے بعد دوبارے اس پیج پہ آؤں گا تو دیکھتے رہے اپنی رائے دیں کامنٹس کریں کوئی ایشو ہو تو مجھ سے پوچھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا آپ اس کو دیکھیں گے جتنا آپ کی کمنٹس آئیں گے اتنی زیادہ میں اس کو پر ورک کروں گا کام کروں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ